اوے بے کہ مٹا پیدہ جڑا علاج کردے نے لڑکیا اور بڑا ہوا پیٹ صرف تین گھنٹے میں ختم ہے تمی تک سرجری لائپ ایکٹمی ابڈامینو پلاسٹی یہ تو تک چلن دا تا لکے ٹرنے پھرنے تا تا لکے ٹھیک تین گھنٹے بعد تسی چال پھر سکتے دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی خدمت سے حاضر ہے توڑا خوص بابر بے اور تسی ویہ رہے ہو اپنا اے بی اے جی ٹی بی ناظرین الحمدللہ جس طرح کہ تسی دیکھ رہے ہو کہ ارے خیر دا سلسلہ بھی چال رہے ہیں نال نال اسی توڑے باس پہ بہت سارے نمے پروگرام جڑے نے شروع کر رہے ہیں اوہ دے بچو انشاءاللہ اسی پروگرام شروع کرانگے آپ کی صحت اور انشاءاللہ یہ تسی دیکھیا کرو گے ادھے چھے مختلف جڑے لوگ نے انہوں نے بھی اسی گال کریا کرانگے لیکن کانڈی نیو ساڑی جڑی گال نے تسی کوئی مشورہ کرنا چاہو سا انہوں کوئی ٹاپک دے ہو گئے اسی کوشش کرانگے کہ ڈاڑھ صاحب چونکہ میڈیکل سپیشلسٹ نے ڈاکٹر تاہری قبال چلدی صاحب اسی انہوں نے مشورات انہوں جڑا ہے اسی ادھے ویڈیو بنا کے توڑے واس پہ اپلوڈ کر دیئے تاکہ ادھے تو بہت سارے لوگ جڑے دیں مستفید ہو سکتا سو یہ بھی چونکہ کارے خیرتہ حصہ ہے سہت اور تن درستی بھی اللہ تعالیٰ دی بڑی بڑی نعمت ہے تے ڈاڑھ صاحب نا سی جی گل کرانگے اے ماشاءاللہ ہے تے میڈیکل سپیشلسٹ نے لیکن انہوں ایک جڑا بڑا بھورے اوے وے کے مطابدہ جڑا علاج کردے نے لٹکیا اور بڑا ہوا پیٹ صرف تین گھٹے میں ختم ہے تے ڈاڑھ صاحب نا اسے والے نا سی گل کرانگے اچھا ایک میں ادھے جڑی گل جڑیو ایڈ کر دیا ہم انہوں بہت سارے لوگ کہندے نے جی توسی جڑا ہے تے ڈاڑھ صاحب نا اسے والے نا گل کرانگے کہ یہ بھی مطابدہ کاؤنٹ ہوتا ہے یہ ساڑا مطلب وزش نہ کرنا واق نہ کرنا او دا حصہ ہے یہ مطابدہ یا یہ مطابدہ کے نو کہندے نے اسے والے نا بھی اسے ڈاڑھ صاحب نا گل کرنے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب جی ڈاڑھ صاحب پہلے دیسی تو اڈے مشکور دے ممنون ہے دوسی اپنے قیمتی ٹائم جو سانو ٹائم دیتا ہے مطابدہ سی تانو یہ پچھنا چاہنے ہیں کہ مطابدہ جڑا ہے وہ تے اگہ بھی ساڑھی بڑی دفعہ گال ہوئی کہ مطابدہ کسی عذاب تو کاتے نہیں لیکن اے جڑا میرا پیٹ ہے انہوں مطابدہ کاؤنٹ کرو گئی یا انہوں کی کوئی ہو گئی شکریہ بابا پرسام میں سمجھنے کہ جڑا توڑا پیٹ ہے نا اس وقت اے دے چاہے اے دے کو پیٹ وڈے اندھی ہیں دو وجہ ہو سکتے ہیں ایک وجہ تے یہ ہے کہ بندہ کھاندہ پیندہ زیادہ ہے اور او دے بجانال فیٹ او دے اندر زیادہ جمع ہوئی جا رہی ہے اس تی بجانال ایک مطابدہ سارے سائیڈ افیکٹ ہیں جسم سے پیدا ہوتے ہیں پوندے جا رہے ہیں لیکن چلا توڑا پیٹ ہے توڑا پیٹ ویسے ہی وڈا ہوئے ہیں مطابدہ اندر جڑی انٹرسٹائن نے لیور ہے او ساری چیزوں انہوں نے دا او جمع اللہ تعالی نے جسم دیتے ہوندہ ہے آئی رہ دے صاحب نا او سر صاحب نا توڑا ٹھیک ہے او صاحب نا نہیں زیادہ اور جڑا مسئیبت پیندی ہے مسئیبت او س پیٹ دی پیندی ہے جدو پیٹ دی چربی ود ود کے او پھر لٹکنا شروع ہو جاندی ہے جس میں لٹکے گی تو او سائیڈ افیکٹ سارے ہیں سب تو پہلا دیکھو کمر دے نال پیٹ اٹیچ ہے نا او مورے انہوں اگے آر وقت ورٹیبرز انہوں اگے کھچ دی رہ گی آجتہ 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 توڑی بیک ایک ہونا شروع ہو جائے گی لہذا کمر آجتہ آجتہ تھی چونکہ اگر دباؤ دی وجہ نہ لے کھچاؤ دی وجہ نہ لے تو اٹھا چیٹھے او کمر آجتہ سارے تیڑی ہوئی جا رہی ہے نا اگا ہوئی جا رہی ہے ظاہر ہے کمر تے اللہ تعالی نے ٹھیک سٹھیک بنائی ہوئی ہے نا لیکن انہوں وزن چونکہ لٹکیا رہن دے آر وی لے تو او دی وجہ نہ لے زیادہ مدد ایک وزن لگی باقی اوٹ تیر سارے سائیڈ فیکس انہیں کوئی اکتہ ہے نہیں اگر تسی یوٹیوب تے یا گوگل دے تسی صرف انہیں لے دو کہ سائیڈ فیکس آف اوبیسٹی تو انہوں آپ کو پتہ چال جے کہ کھٹی تنیر زیادہ رہی ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ توڑے بارے سے پوچھتے ہیں جی ڈاٹ سب چڑھا ہے یہ علاج کیسا کرتے ہیں منو باز دفعہ کالا آج نہیں ہے ٹھیک ہے جی تسی جان دے ہو کہ کی لوگاں نو تسی میں سے ہی دے ہوگئی یہاں نا دے مطلب دیکھو نا جی بھی کوئی بندہ جنہیں علاج کروانا ہوندہ ہے وہ ذرا تھوڑا جا ڈاؤڈ دا شکار ہوندہ ہے یا ڈر جنہوں کہن دے نے ڈر گیا ہے یاں کبر آگیا ہے بابر صاحب پہلے تھے میں یہ دا ساں کہ اید اس مطلب منو بھی سارا دن مختلف ٹیر سارے فون آن دے نے جی دے وچ بندے انہ دے کوئیسنی کوئر ڈاؤڈ دے کہ ڈر صاحب کس طرح کیتا جاندہ ہے ان میں موقع تا فائدہ چک دیا ہے میں سمجھنا کہ تھوڑا چا میں ایکسپلین کر دیا کہ دیکھنے آ لینوں کے بجائے ایدے کے فون کرنے چلو ہے تو ہی دے کے اندازہ کرنے کے کس طرح کیتا جاندہ ہے دیکھو موٹے موٹے دو طریقے ہیں ساڑے گولے ہیں ایک طریقہ لیزر دا چونکہ عوام جس آپریشن دے بیچے کاٹنا ہوئے انہوں کہنے چیرا نہ ہوئے انہوں کہنے دیے لیزر آلنکہ اوڈا نام لیزر نہیں ہوتا پراپر اوڈا نام جیڑا سائنس تھے ہوئے ہوئے ہے لائپو سکشن اوڈے بیچے ہونڈا ہے کہ اسی مشین اے تو مدر پیٹ دے بیچے تو مدر سرینجی سمجھ لگو یا ایک نالی سمجھ لو او پاکے تو اوڈے چھے سرینج جڑی پیلا ہونڈی ہے انہوں پیلا لی کھوڑ بنا لی دے فیٹ نوں اس صبح دوسری مشین لگی ہونڈی ہے جڑی قطرہ قطرہ کر کے انہوں ساکھ کر لیندی ہے اے دے چھے چونکہ کٹاوش ہے چیرا شیرا کوئی نہیں ہونڈا عوام اس چیز انہوں کہہ دے دی ہے کہ لیزر دے نال عوام سانوی پوچھ دے داکٹر جی لیزر نال کرنا ہے سانوی اسی کہنے انہوں کس طرح ایکسپلین کری ہے کہ لیزر کیا ہونڈا ہے چونکہ وہ اس زبانوں چیرا اور بغیر چیرا سمجھ دیں کہ بغیر چیرے تو ہیتے لیزر اسی کہنے ہاں ٹھیک ہے لیکن جس طرح میں انہوں واضح کر دیتا ہے کہ لائپو سکشن بقاعدہ کیا جائے دیں ایک طریقہ تے او ہونڈا ہے اس تو علاوہ باقی جڑھے طریقے ہیں انہوں طریقے ہیں دے بچ دیکھو ایک اپریشن ہوئے گا سرجری ہوگی تو اٹھی پیٹ دے سکن دے بچ کٹ ہوئے گا انہوں دے بچ بھی اگمو دیکھا جاتا ہے کہ ایک تے ہونڈا ہے کہ تُس ہی فوری طورتے چربی کٹ دے دے انہوں دے بات ہی تُس ہی کہے کروگے تُس ہی کروگے لائپیکٹمی تُس ہی کروگے ابدامینو پلاسٹی تُس ہی ٹک ہوگے تُمی ٹک سرجری مطلب ہے اے لفظ جوڑے میں آرام آرام نہ دوبارہ بول دینا تاکہ بندے یوٹیوب دے اُٹھے اے ہوئی لفظ اگر لہن چاہے بول کے چاہے لکھ کے دیکھ رہن تو تو خود تو دیکھ سکتے ہیں بجائے دے کہ میرکل ہویا تو اڈکل بار بار کر کے فون کر کے پوچھا نا کہ کس طرح ہوتا ہے اُن لفظ میں آرام نہ بولا لگا تُمی ٹک سرجری لائپیکٹمی ابڈامینو پلاسٹی اب مجھ فردر بھی چھوٹی چھوٹی فارمز ہے لیکن موٹے موٹے میں نام لائپ اے بندہ کوئی بھی اگر یوٹیوب دے لکھے تو اُٹھو خود اے دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح کرید ہے تاکہ اُدھے بچ خود بھی پتا چال جئے کہ ایس طرح ایس طرح ایس طرح ہو رہے ہیں اگ گو رہی کہ اُدھی کامیابی کتنی ہوتی چلو ایک میں ایک مین وجہ اے دسی ہے ایک اپریشن دی اے ٹائپس ہے دوجی اپریشن دی ٹائپس ہوتی ہے کہ اسی اندر بندے دا میدہ چھوٹا کر دینے ہیں جنہوں اسی سلیو گیس ٹیکنی کرنے ہیں اوہ زیارے پیٹ دے اندر تسان جانے ہیں اوہ تسی سٹامک کا کٹنے ہیں یا اسی بینڈ لائیگیشن کرنی ہے چاہ اوہ سٹامک انہوں کے ذریعے بائی پاس کر لینا ہے مطلب ڈیفرنٹ پر اسی جڑا عوام تو چلتا لگ نہیں بس اتنے ہی ہوتا ہے کہ اوہ زیادہ میدہ جڑا ہے اوہ دے تسی چیزہنوں نہیں جان دینا تاکہ اوہ دے نہ زیادہ آزمان ہوئے اور نہ اوہ دے چو ریٹین کرے اتنا ہی بندے دے اندر جذب ہوکے تو بندن موٹا کرے اوہ ظاہر ہے بندے نوہ بارو تیتنی خوراک نہیں لے سکتا پیا اوہ کیے کرے گا اوہ آبنی فیٹ آستہ 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 کر کے تو روڑانا شروع کرے گا اوہ جگر دے ویچے اے اللہ تعالی نے نظام رکھے ہے کہ جدی Setting uон جگر انہیں توڑ 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 دے زیادہ اون آنے کے سائٹ افیکٹس دے طرف سائٹ افیکٹس دے کوئی جڑے میں دیڑے نہ لینے جسان peuٹا کسر زی ہے ا اب دسی کیы اللہ کا کفمی کی یا ہے ابنامینو پلاسٹی کی یا ہے اے اوپروسیجر نے جنا چو دو تو تین گھنٹے دے ویچ اسی جڑی سارے دی ساری چربی پیٹ دی ساری دی ساری دی ساری اقدام ہی نکال دے آنگے یہ مطلب بندہ تھیٹر دے ویچ کیا ہے تے بار آیا ہے تے پیٹ ختم ہو چکیا ہوا ٹھیک ہے اون اب اون دے سائٹ فیکٹس ہے سائٹ فیکٹ اے سچ جس رن کوئی بھی تو اسی چھوٹا جب یہ اپریشن کرنا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ زخم دے بیچ انفیکشن ہو سکتی ہے تو اٹھے سامنے ہزارہ اپریشن پورے ملک بیچے ہو دینے ہیں تو اون دے بیچے زارہ ہر اپریشن نو جراسیم لگن تا انفیکشن لگن تا خطراتی ہونتا ہے نا لیکن اوس خطرے نو جس طرح کسے بھی اپریشن بیچے دعائی دیتی جانتی ہے انٹی بائٹک دیتی جانتی ہے تاکہ بندے نو انفیکشن نو نہ ہوگے او اچھی اے دے بیچے بھی دے جانے ہیں او دے بات بیچے دے کہ اپنے زخم نو تو ساں صاف رکھنے ہیں او تسی رکھو گے جتو تک چلن دا تا لگے ترنے پھرنے تا تا لگے ٹھیک تین گنڈے بعد تسی چال پھر سکتے ہو تو انو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا تو انو درد ہو رہا ہے نا تو انو کچھ اور ہو رہا ہے زخم دا تیان تسی دو تک چار رفتے رکھنے ہیں اسو بعد ایک ڈرین پائی جاندی ہے ڈرین دے بیچے دے کہ کچھ دن انو مطلب تسی کیسے کیوں کہ چربی کھور کھور کے آن دی رہن دی ہے لیکن او دا پراپر نام جڑا دا سی روما ہوں اسی سی روما کہنے ہیں انو او کچھ دن آن دی رہن دی ہے اسو بعد او بھی بند ہو جاندی ہے پھر او ٹیو بھی کر لیتی جاندی ہے او طریقہ دست دی دے بندے نو کہ کس طرح تسی اپنی اس سرینجیں نال لگی ہیں دی ہے تو اسو تیان رکھنے ہیں بس این نہیں ہے جڑا تیان رکھنے ہیں ایک دن کرنے ہیں تو اسی پانچ سات دن بعد دبارہ آکے دست دنے ہیں اسو پیر ایک دو ہفتے بہت بہت ایک وقت دبارہ آکے دست دے گئے اللہ اللہ خیرس اللہ تو مسئلہ جڑا امنشان وقتی ختم ہو چکے ہیں اور دوبارہ کیوں میں کہنا کہ دوبارہ قدیمی نہیں ہوئے گا اس وقت ہی نہیں ہوئے گا کہ اس آپریشن دے بیچ اسی فیٹ سیلز کٹ دینے ہیں جو دو فیٹ سیلز دیتے ہیں تو جو دو فیٹ سیلز ہی نہیں تو چربی کے دے اندر جمع ہوئے گی لہٰذا اس وقت ہی میں کہنا کہ اسی پیٹ جا چھوٹا کرنا ہے وہ ہوئے گا ہمیشہ ماسی اینی کہ انکر آیا تھے ٹھے ہو نو مینے بعد دوبارہ فیر ہو گیا ہے لیکن دیکھو اگر دوسرا اسی صرف جسان لائکو سیکشن میں کیا سی لائکو سیکشن چھ ایک تیسا ڈکلو ہنڈر پرسنٹ زلز نہیں اسی دے سکتے مطلب پیٹ پلے نہیں ہو سکتا سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اسی مکمل بھی ہوتے چھوٹا نہیں کٹ سکتے تھرڈ اسی ہوتے چھوٹا نہیں کر دے اسی ہوتے چھوٹا 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 کھول کے کٹ دینے ہیں لیکن سیلز تیفیچ موجود ہوندے نہیں سیلز موجود ہوندے ہیں آٹھ دو داسبین بعد بندہ پھر شکایت کر دا ہے سیلز موجود سن انہوں نے بچے فیٹ جمع ہونا شروع ہو گئے یہ دوبارہ لیکن جس آپریشن دے باقی جڑے آپریشن دے سین میں تو انہوں بے شک کہتے کوئی ایٹ چیرہ ہے روز بیسی وی اپریشن ہو گی تو چیرہ لگ دے ہی رہنڈا کنہ کو مسئلہ ہو گیا بندہ میں کچھ بھی دی اوندے بیچی ہوتا ہے کہ تسی ایک باری فیٹ سلز سارے نکل جانا ہمیشہ جان چھوٹی آئندہ پیٹ بدے گا نہیں اور تو اڈے کہیں دا یہ مطلب ہے سدھا سدھا پنجابیچ کہ ایک بندہ ہوندہ ہے وہ تین کے انڈے جو پریشن کرا کے وہاں پہ اپنے پہراندے تڑھ کے واپس جا سکتا ہے تو انہوں کو پرابلم نہیں ہوئے گی میں کہہنے کے تین گھنٹے بھاگ وہ تین گھنٹے دا مطلب ہے کہ چونکہ جڑا انجیشن لانے وہ تھوڑا اوڈا اثر ختم ہو دے تین لگنڈے لگ دے لگ دے نینا تین دو چار گھنٹے لگ دے لگ دے نینا وہ جو ہی ٹیٹے دا اثر ختم ہو دا بندہ اٹھ کے چلنا ہے پھراندے کابل ہو جاندہ ہے جو مرضی کرے بندے بڑی بڑی دوروں آ کے اگلے دن ڈرائیو کر کے واپس چلے جاندے ہیں کئی کئی ہزار کلومیٹر تو ہیں کراچی تو بندے آ جاندے ہیں بدین تو بندے آ جاندے ہیں وہ آندی وری گھڈی گھاپسی گھڈی خود چلا کے چلے جاندے ہیں اچھا ٹاٹ سب میں جس طرح کے پاکستان دے بچوں تھے تو اڈے کل میں کیونکہ منومی کالا آندیا نے کراچی باول نگر باول پور ملتان پنڈی پشاور بہت بہت دوروں لوگ لاؤردوں اور گجران لیتوں تو اڈے کل بہت کسٹمر مریض آندے ہیں میں پوچھنا یہ چند ناما کہ جھرے آوٹ آف کنٹری دو لوگ آندے ہیں جہتو کہ کندن جی آوٹ آف کنٹری دو تھے علاج بہت اچھا ہے میں بہت سارے لوگ کہتے کیونکہ میں جد ہوں سٹار تھے تو اڈے کل آنے لگا میں دو چار لوگ آندے ہیں ایسے اندر انٹرویو کیتا ایک بندہ یوکے تو آیا ایک فرانس تو آیا باروں آگے لوگ آگے تو اڈے کل ہوں اور انہوں مندس ہے جیسی صرف پیٹ ہی چھوٹا کرانا آئے ہیں تو پھر اسی واپس جانا ہے یہ دیکھی کی وجہ ہے وہ لوگوں تو آگے تو اڈے کل ہوں کو پیٹ چھوٹا کرانا آگے جانے رہے ہیں ایک وجہ تھی یہ ہے کہ تو سی دیکھو یورپ دے بچ جیڑا کوئی بھی علاج تھا تھی کیا وہ سلو بڑا ہے انہوں نے دا سسٹم اس طرح ہے کہ وہ کر دیاں کر دیاں کر دیاں کئی سال لا دیں دیں سال ڈیر سال دو سال لگا دیں گے وہ جدو بندہ ڈاکٹر دے کھولے گیا سی وہ دوس پوزیشن اور سی وہ سال دو سال دیواری آن دے ہیں وہ بہت ٹائم لگ گیا ایک تھی اے وجہ ہے کہ ساڑھے پاکستان دیکھو میرے کو لیے بندہ آئے گا ایک دن آیا ہے اسیو دے ٹیسٹ کروالے نے ٹیسٹ تو پتہ لگا ہے کہ بندہ فٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اگر ساڑھے کوئی ٹائم اس دن عوید اسے دن ہی اسی دن کنٹیل کر کے کر دیتا ہے نہیں ایک دو دن عوید تھی ٹائم دیکھ کے کر دیتا ہے ایک تھی یہ ہے کہ کام سپیڈ نال ہو جاندے ہیں سیکنڈ کیا ہے کہ اٹھے جو جڑے پیشنٹ آن دے ہیں انہا دا خرچہ بیرونے ملک بہت زیادہ ہے یورپے بہت زیادہ خطر خرچہ ہے ساڑھے پاکستان بھی جڑا ساڑھے کو لیے خرچہ جڑا آن دے ہیں اوہ خرچہ تو اوہ دا دسمہہ حصہ بھی نہیں ہو رہا یورپے جڑا خرچہ ساڑھا دسمہہ حصہ بھی جڑا خرچہ نہیں ہو رہا اوہ دا سر پہ خرچ ہو رہا ہے ساڑھے کو روپے بھی نہیں خرچ ہو رہا اوہ تیرے اتنا فرق ہوندہ ہے خرچے دھڑ کے ہوندہ ہے کہ ایتھے دیکھو ساڑھا معاول ہو رہا ہے ساڑھے بندے جتنے بھی آنے ہیں اوہ دیکھو کول بندے بیٹھے نہیں کول بندے بیٹھے نہیں ہے اپنے لوائے حکیم بیٹھے نہیں ہے سامنے ہوندہ ہے اوہ راضی باضی خوشی خوشی نے اپنا کام کرتا ہے اس وقت ہی اتھے فائدہ آئے بندے نو رہا ہے اب فیملی دی کامپنیو مل جاتے دی دوستان دی عزیزو کارب ساڑھے تھے درہا سلسلہ ہے محبت سلوک پہچارہ لوگ پتہ لیندے نے اوہ دنال بھی بندے نو کافی جڑی درچی ہو دی باہل ہو جاندی ہے سیکنڈے نے جی ساڑھے کو ساڑھی اپنی زبان ہو دی جانا اتھے دے بندے پاکستان دے بندے نے وہ اپنی زبان ہو دی سارے ساڑھی اسانی نال سمجھ جاندے چاہے اردو بولیے چاہے انگریزی بولیے چاہے پنجابی بولیے اسی اسانی نال سمجھ جاندے نا لیکن باہر تو باس کرتے ہیں اسے تک ہے بندہ کہتے ہیں جی گورے ڈاکٹر میں وہ سمجھ نہیں آئی اسی تک ہے زبان دا بھی تک فرق ہے نا لیکن ساڑھا ایک لاسٹ میں سے تو سی یہ دے ہو ساڑھے ویکر نہ لیانو کہ بندہ موٹا ہو وہی نہ ہو بچنواز تک کی کرنا چاہیے تھا بچنواز تھی بہترین طریقہ ایک تھی ہے کہ اپنا کھانا صبح شام تک کر لو دیکھو روزہ بہترین سبب تیرے ہے صبح شام کھانا کرو دو وقت تک کھانا دو پیر دا ختم کر دے تیسرا کھانا دوسرا ہے کہ کھانا کھا کے تین گھنٹے تک بینا نہیں سونا نہیں اپنا کام قائد تھوڑا بہت کرتے رہو سونا تو پہلا تین گھنٹے پہلا کھانا کھا لو دوسری چیز اون تیسری چیز بندہ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کرے ہر بندے باتی ہفتے چھ پانچ دین ادھا گھنٹہ ایکسرسائز جیساں تیز تیز چل دا ہے بندہ اون تیز تیز دیڑا بڑا ضروری ہے اون چوتھا چوتھا ہے یہ ہے کہ اے جیڑے تسی بیکرییاں تسی چیزوں لے کے برگر بوتلان بہت شکریہ جیڑا سب تسی اپنے قیمتی ٹائم جو سا نو ٹائم دیتا ناظرین انشاءاللہ سے پھر کوشش کر رہا ہوں گا ڈاڑا سب نو کو نوی ویڈیو کریے اوہ تک تو اڑا خوش بابر بیگ تو اڑے کو اجازت چاہے گا پھر انشاءاللہ تو اڑی خدمت چاہتر ہوں گا کسے نوی ویڈیو نال پاکستان زندہ بات جے تو انو ساڑا چینل تساڑی ویڈیو پسند آئیے تساڑا چینل سسکرائب کرو تاکہ ساڑیاں آن علیاں نویاں ویڈیو تو انو بروقت مل دیا رہے